مَعْتَنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعُ وہ حدیث میں آتا ہے سَمِعَتُهُ اُذُنَایَ وَوَعَاهُ قَلْبِ یہ میں ان الفاظ کو دور آکے کہہ رہا ہوں سَمِعَتُهُ اُذُنَایَ وَوَعَاهُ قَلْبِ کہ انیس سو بہتر میں مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے اور ملتان تشریف لائے میرا ظلہ ملتان ہے اس کے قریب میرا گاؤں ہے اور میں انیس سو بہتر میں تین چلے مکمل کر کے دینی تعلیم کے لیے اپنے ہی علاقے میں ایک مدرسے میں داخل ہو گیا جو کرائیمنٹ والوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا تھا کہ میرے والدین نراز تھے تو وہ فرماتے تھے کہ جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہوں ہم تمہیں داخلہ نہیں دیں تو قاسم العلوم میں تشریف لائے وہ زمانہ تھا شاہ سوار خطابت بھرے پڑی تھی بریلیوں میں بڑے خطیب دیوبندیوں میں بڑے خطیب خطابت کا دور تھا سارے بڑے خطیب سامنے پیلیز کتار میں بیٹھے تھے سب تو مولانا درخواستی صاحب مفتی محمود صاحب نے بات کی پھر مولانا درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اس کے بعد مولانا اسد مدنی تشریف لائے اور ایک گھنٹہ بات کی اس کا چند جملے جو میرے دل پر نقش ہیں سمیاتو بلونا یا باواہو قلبی اب نے یوں انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ ہمیں جتنا نقصان تم نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچا میں ممبر رسول پہ بیٹھا اور خطابت کے شاہ سوار بیٹھے تھے دیوبندیوں کی خطابت کے شاہ سوار اور یوں کہا ایسے ہمیں جتنا نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا اور پھر فرمایا کہ ہمارے عقابر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے تم لوگ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو تو حق کو باطل میں پہچان کیسے ہو پھر ایک واقعہ سنایا کہ میرے والے صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ گئے کسی شہر کا نام لیا وہ نام پھول گیا تو فجر کی نماز کے لیے فرمایا کہ مسجد قریب کونسی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد اپنی ہے اور وہ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں فجر کی نماز میں سارا مجمع اپنی مسجد میں مریدین کا سارا اپنی مسجد اور حضرت مدنی غائب نماز کے بعد ڈھونڈا تو وہ ہیں ہی کوئی نہیں یہ کیا ہوگی حضرت کہاں تشریف لے گئے حضرت کہاں تشریف لے گئے کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس مسجد میں چلے کسی ہوگی اور حیران پریشان ہو کے سارے قیام گاہ پہ آگئے ادھر کوئی گیا ہی نہیں دیکھنے اور حضرت مدنی نے فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی نماز کے بعد امام صاحب سے ملے السلام یہ میرا نام حسین احمد ہے میں دیب بند سے آیا ہوں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں تاکہ بیٹھ کے بات ہو جائے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میرا کوئی اشکال نہیں ہے سب نفس پرستی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں انہوں نے انہی اسی وقت ان کے ساتھ چل کے آ کر حضرت کی قیامگاہ پر بیٹھ کے ساتھ ناشتہ کی میرے عزیزو اپنے اخلاق اچھے کرو چھپ رہنا سیکھو جواب دینا نہ سیکھو پرداش کرنا سیکھو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت دیتا ہے تمہیں اونچا اڑاتا ہے تمہاری محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے چھپ رہنا سیکھو قاموش رہنا سیکھو اس معاورے کو غلط کر دو مولوی آن باشد پہ چھپنا شاہد مولوی وہ ہوتا ہے جو چھپنا کرے آپ چھپ رہے ناسی محضر رائع پوری رحمت اللہ علیہ جو خلیب جو تھے جو قائم مقام مولان عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا ایک گھنٹہ میں بیٹھا رہا سنوٹا خاموش ایک گھنٹہ بیٹھے رہا چھپ اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچ گیا کتنے لوگوں کو ہدایت نہیں کتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا پلٹ گیا بڑے حضر رائع پوری ایسے تھے خاموش لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھا بناو اپنا سلوک اچھا کرو اپنا بول اچھا کرو ممبر رسول پہ بیٹھو تو اسلام پیش کرو اپنی رائع نہ پیش کرو میں نے علمائی دیوبند سے پڑا ہے میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں کہ اہل السنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ کی مذہب کی جو تشریح علمائی دیوبند نے برے صغیر میں کی ہے میں اس پر مطمئن ہوں اسے اپنے سینے سے لگایا ہے اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچا دیا لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں میں اسلام پیش کرتا ہوں میں دیوبندیت پیش نہیں کرتا ہوں میں اسلام پیش کرتا ہوں ہمارے اقابر نے اسلام پیش کیا مثال کیا ہے میں کہتا ہوں نماز پڑھو یہ ہے اسلام میں کہتا ہوں ہاتھ یہاں باندھو یہ ہے مذہب اور مسلک یہ نہ بیان کرو میں کہتا ہوں رفع جدین نہیں کرنا یہ مسلک ہے میں کہتا ہوں نماز پھشو خضو سے پڑھو یہ دین ہے میں امیسال سے آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں یہ دین ہے بچو دین پیش کرو گے نا تو آپ کو خریدار ملیں گے آپ کو پوری دنیا خریدار ملے گے پوری دنیا آپ کے سامنے چھکے گے محبت کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو غیبت سے بچو گالی کا جواب گالی سے نہ دو خموش رہنے سے دو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف فرمائے اوہو یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کیا کہا حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاہِلُونَ لیکن کہنا کیا چاہیے تھا جو کچھ پیچھے ہوا قَدْ عَلِمْتُمْ مَا ظَلَمْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ عَامِدُونَ جَاہِلُونَ میں قربان جاؤں بچو اخلاقِ نبی پر حَل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ مولی شکیل صاحب کو میں جو کہنے والا ہوں انہیں معلوم نہیں تو میں اس کو اردو میں یوں کہتا ہوں مولی صاحب آپ کو پتہ چلا مفتی صاحب آپ کو پتہ چلا آپ کو پتہ چلا کا مطبع ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاطب کو میری بات کا پتہ نہیں ہے یہاں حل استعمال ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں حل کہنا چاہیے تھا قد کہہ رہے ہیں حل کیا آپ کو کچھ خبر ہے جنہوں نے اتنے منصوبے سے ظلم ڈھایا انہیں کہہ رہے ہیں حل آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا معلوم نہیں ہوگا کمے میں کیسے پھینکا تھا آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا کہا کے کیا کہا ما فعلتوں فعالہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے اس سے کمزور لفظ پوری زبان میں کوئی نہیں فعالہ غیر ارادی حرکت کو فعالہ کہتے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں تو ہاتھ ہل رہا ہے یہ غیر ارادی حرکت ہے بول رہا ہوں ارادے سے یہ ارادی حرکت ہے میرا بول عاملہ ہے اور میری حرکت فعالہ ہے فعالہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہے اور عاملہ ارادی حرکت کے لیے ہے اور فعالہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے کہہ رہے ہیں ما فعلتوں وہ بغیر کسی ارادے کے ہی ہو گیا یوسف کے ساتھ بغیر ہے انہیں منڈیر پگڑی تو تلوار کے دستے سے زور سے ضرب لگائی تو ارادیاں چھوٹ گئیں یہ غیر ارادی طور پر ہے ما فعلتوں کچھ تھوڑا بہت ہو گیا کچھ تھوڑا بہت وہ بھی حل بے خبری میں پھر آگے از ان تم چاہیدو وہ بھی نادانی میں ہوا ہے جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے قربان جاؤں اخلاق یوسف کیا کمال کر دیا ہے سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوہاں سے کہا گیا اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑی نہیں ایسے میں نے دل میں آئی بڑے بڑے علماء بیٹھیں تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے احسن القصص جو بہت سے اسباب ہیں ان میں ایک سبب سار قرآن کو دو لفظوں میں سمیٹھ دیا کہ انسانی کامیابی کیا ہے اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو یہ میری کامیابی ہے کہ میرا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو ادھر تو میں شیخ الحدیث پن کے حدیث پڑھاؤں اور گھر میں جا کے بیوی کو تھپڑھ ماروں گالیاں نکالوں تو میں تو انسان ہی نہیں ہے شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں اور کوائر میں جا کے گم ہو جاؤں تو میں نے اللہ سے تعلق دوڑ دیا تو دو لفظوں میں پورے قرآن پوری سیرت پورے اسلام کو سمو دیا کہ میرے بھائیو من یتقے یہ اپنے اور اللہ کے درمیان اس میں زلیخہ کے واقعہ کاشر زلیخہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ سے اللہ نے کیسے بچائے اور کیسے بچے معار اللہ انہو ربی کیسے بچے اور ویسبر بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا سبر میں اشارہ قید بھائیوں کا دھکے دینا مار پٹائی کرنا نکالنا چند راہیں میں بیشنا اور ان کو پھر ان کا جیل تک جانا اور اس سارے مراحل کو چالیس سال میں سبر کے ساتھ نبھانا یہ اشارہ ہے سبر میں کیونکہ لوگوں سے تعلق سبر کے سوا نہیں بن سکتے چاہے بیوی ہو چاہے بچے ہو چاہے ماں باپ ہو چاہے اولاد ہو چاہے شگرد ہو چاہے استاد ہو اس نے سلوک سب میں کہتا ہوں اگر استاد آئے درسگاہ میں اور لڑکے خوش ہو جائے تو یہ استاد ہے اور استاد کے لئے دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ اج استاد جینا ہے یا اللہ اج استاد جینا ہے تو یہ استاد نہیں ہے تھانے دار ہے خامد گھر میں داخل ہو اور بیوی خوش ہو جائے تو یہ خامد ہے اگر خامد داخل اور بیوی ڈر رہی ہو تو یہ تھانے دار ہے باپ داخل ہو بچے خوش ہو جائیں تو یہ باپ ہے اور باپ داخل ہو بچے دعا کر رہا ہوں یا اللہ سال کے لئے دوبارہ بھیج میرے اببکو تو یہ